اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک بڑا انیوزور سا سبجیکٹ ہے جس پہ بات کرنے لگا ہوں اور خاص طور پہ یہ ان لوگ کے لئے دلچسپی کا ہوگا جو کہ منفیکشنگ کمپنیز میں سینئر لوگ ہیں جیسے چیف ایگزیکٹیو یا فیننس ڈریکٹر یا کمپنی کے اونر یا پرچیز ڈریکٹر کہ آپ کو ہمیشہ ایک چیز جو کہ آپ کی مین پروڈکشن لائن کی مشینری نہیں ہے لیکن جس کے اوپر آپ کی ساری پروڈکشن لائن کا داروں مدار ہوتا ہے اور وہ کمپریسڈ ایر بناتی ہے ایر کمپریسرز اور ایر کمپریسر کے ساتھ جو دوسری ایکویپمنٹ ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اینیرز بھی یونسٹی میں نہیں پڑتے اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی انٹرینڈ آتے ہیں لیکن جب وہ ایک پروڈکٹ لے کے سینر مینجمنٹ کے پاس آتے ہیں تو اس میں سے کافی سارے ایسے گیپس ہوتے ہیں اور ایسی کچھ انویزیبل چیزیں ہوتے ہیں کہ سینر مینجمنٹ کو ان کے مطالق آئیڈیا ہوتا نہیں ہے لیکن سینر مینجمنٹ ہمیشہ سمجھ دیا ہے کہ ہمیں بیلی مار گئی لیکن دراصل انہیں جو کمپریسر ہے جس کو بیلی جا رہی ہے اور کئی آپ کے پاس انڈسٹریز ایسے ہیں جیسے ٹیکسٹائل میں ویونگ انڈسٹری ہے ویونگ میں ستر پرسنٹ بیلی جو ہے وہ پہلے کمپریسر کو جاتی ہے کمپریسر کے پاس بات وہ ایر جیٹ لوم اور باقی جتنے بھی ہیں اور آج کال جو سپننگ کے بھی پروسیسز ہیں وہ بھی کمپریس ڈیر کے ساتھ آ گئے ہیں جو ووٹیکس مشینے ہیں وہ ساری ہوا کے ساتھ ہی سپننگ کر رہی ہیں تو بہت سارا دارومدار ہے انڈسٹری کا کمپریس ڈیر اور اس کی کاؤس کے اوپر لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور خاص طور پر ڈیسیئن میکر نہیں سمجھتے تو یہ میں نے کتاب ایک لکھی ہے اس کا نام ہے دہ ڈیریکٹرز بک آف کمپریس ڈیر یہ ٹیکنیکل کتاب نہیں ہے یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے جو ڈیریکٹرز ہیں یا ایکاؤنٹس ہیں یا کاؤسٹ ایکاؤنٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے کہ ہمیشہ جب آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں کمپریسر تو آپ کیپیٹل ایکسپینڈیر کا وچہ سے کیپیکس کم آ جاتا ہے اس کو بترک بات کرتے ہیں لیکن دراصل ایک کمپریسر کے لائف ٹائم پہ اگلے پانچ سال میں جو اصلی خرچہ ہے وہ اس کا بیلی کا بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے سپیر پارٹس ہیں لوبریکینٹس ہیں فیلٹرز ہیں اس کا بھی ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی کمپنی کو ایکزیکلی کس قوالیٹی کی حفاظ چاہیے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سینئر لوگوں کی توجہ میں ہوتی نہیں ہیں کیونکہ نہ تو ایکاؤنٹس کو یہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ یہ در ٹیکنیکل لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے ٹیکنیکل آدمی جو بھی آپ کے لیے چیز بنا کے لے کے آتا ہے آپ کے پاس کوئی چیک لسٹ نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تو یہ بڑی ایک نون ٹیکنیکل سی بات کتاب ہے لیکن اس کا آپ کی پروفٹیبلیٹی پہ کافی اثر ہو سکتا ہے کیونکہ چیک لسٹ کہ آپ ہیٹ رکوری بھی کمپریسٹر میں ہیٹ جنویٹ ہوتی ہے ہیٹ رکوری کر کے آپ کسی اور پروسس میں لے جائیں تو آپ کے پیسے بچ جائیں گے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پروجیکٹ آیا ہے تو اس کی ٹوٹل کاسٹ آف ہونر شیپ اور فائی ویئرز کیا ہے اور اس کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کو انشور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ لویسٹ کاسٹ آپ کی ہے کیونکہ کمپریسر کی یا ایکوپمنٹ کی پرچیز پرائیس is not always the lowest price تو اس لیے یہ آپ کو آپ کوئی بھی میک خریدیں لیکن آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہے جس کے اندر آپ مختلف اس میں اس کے جو زاویے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ہلکی سی سی سیچویشن یہ ہے کہ جب آپ ہواہ کو کمپریس کرتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ انرجی وہ ہیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے اور صرف بیس پرسنٹ ہوا میں ہوتی ہے اب اگر وہ بیس پرسنٹ کے ساتھ وہ اسی پرسنٹ کو اگر کسی آپ ریکاور کر کے کسی اور پروسس پہ لے جائیں تو آپ کی یا تو گیس بچ جائے گی وہاں پہ یا ہیٹ الیکٹریسٹری بچ جائے گی تو کچھ نہ کچھ آپ کو بچت ادھر سے ہو سکتی ہے لیکن ہیٹ ریکاوری کے مطلق بیشتر ٹائم پہ پرسنٹ کے ٹائم میں کیا ہی نہیں جاتا اور اس میں جو بچت ہو سکتی وہ توجہوں میں نہیں آتی کسی کی بھی تو یہ کتاب اس وقت دراز پہ بھی اویلیبل ہے اور ایمیزون پہ بھی اویلیبل ہے اور امریکہ میں اس کی کافی پذیرائی ہو رہی ہے کیونکہ اس قسم کیا کوئی مواد مارکٹ میں نہیں ہے ٹیکنیکل کتابیں کمپریسٹیر پہ بہت ہیں لیکن جو چیزیں گائیڈ لائنز دے سکتی ہیں وہ اور سینر مینجمنٹ کو جنہوں نے فینینشل کام کیا ہوتا ہے آپ نے کاؤسٹنگ کرنی ہے پروڈٹ کاؤسٹنگ کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو آپ کو بہت سے اس میں سے وہ پوائنٹرز مل جائیں گے تو اس کو آپ آج ہی آرڈر کریں اور دراز کا بھی یہاں پہ لینک موجود ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں دراز سے آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ امریکہ میں سن رہے ہیں تو آپ ایمیزون سے لے سکتے ہیں